اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایوب رضا شفی نورانی عمل چینل میں خسامدید کرتا ہوں ناظرین اکرام جیسا کہ میں عملیات سے تعلقات ویڈیو لے کے حاضر ہوتا رہتا ہوں اور آپ میری ویڈیو سے فیض حاصل کرتے رہتے ہیں اور آج بہتی پیارا بہتی ایک نایاب وظیفہ یوں سمجھے اپنی جندگی کا ایک حصہ بنا لیں اس کے لئے بہتی کامیاب ہے میں آپ کو وظیفہ پیس کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ بسم اللہ کی کئی فضیلت ہیں بہت ساری فضیلت ہیں میں آپ کو جو طریقہ بتانے بالا ہوں اس طریقے سے آپ کو تمام بزرکوں کی اور تمام روحانی چیزوں کی زیارت ہوگی اور یہ بہتی بے مثال بہتی نایاب وظیفہ ہے آپ اس کو اپنی جندگی کا ایک حصہ بنا لیں اب اس کو کتنی مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے میں آپ کو بتا دوں آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے آپ چاہو تو ایک دن میں اسے ختم کر لیں چاہیں تو دو دن میں چاہیں تو تین دن میں اسے ختم کر لیں لاجم ہے آپ اسے سات دن میں مکمل کر لیں بسم اللہ ایک چھوٹا سا برد ہے لیکن اس کی فضیلت بہت بڑی ہے اللہ کے ہر نام کی اور قرآن مزید ایک شفا ہے اور ایک علم کا خزانہ ہے اس لیے بہتر ہے آپ اس پر عمل کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے اس کو کتنی مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو کوئی پریز کوئی آپ کو جلالی و زمالی پریز کی ضرورت نہیں ہے خاص طور سے اسے پڑھنے کی اور اس میں کوئی ٹیم کی پابندی نہیں ہے آپ اسے چاہیں تو ابھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی شروع کر دیں چاہیں تو اسے کل شروع کر دیں وہ آپ کی اوپر ہے اس میں کوئی نوچندی کا جھمیلہ نہیں ہے اس میں کوئی جلالی و زمالی پریز نہیں ہے اس میں کوئی ڈرخوپ نہیں ہے آپ جب چاہیں اسے شروع کر سکتے ہیں جب چاہیں تو اسے ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کو دن میں ایک گھنٹہ مل لہا ہے تو ایک گھنٹہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو اس کی تعداد سات دن کے اندر اندر پوری کرنا پڑے گی اس کی تعداد کتنی ہے سباؤ لاکھ مرتبہ ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ اس کی تعداد ہے اس کے بعد اس عمل کی جخات دینے کے بعد اس عمل کو آپ کو قابو میں رکھنے کے لئے ایک سو ایک مرتبہ ہو جانا پڑنا پڑے گا کیونکہ قابو میں آپ کے آ جائے گا یہ عمل اس کے بعد آپ جب کوئی وظیفہ کریں جب کوئی عمل کریں یا کسی ایک اوپر دعا یا کسی اوپر دم کریں تو انسا اللہ اکیس مرتبہ بسم اللہ صریف پڑ کر دم کر دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اسے شفا ہوگی اور آپ کو یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ کو روحانی مدد ملے گی آپ کا عمل ہر کامیاب ہوگا کیونکہ کچھ ناکامی عمل میں ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اسی بجے سے ہوتی ہیں کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہو پاتے کہ ہم عمل کر شکیں تو بہتر ہے پہلے اپنے خود کو اس قابل بنائیں کہ آپ عمل کر شکیں اس سے یوں ہوگا کہ آپ کی مضبوطائی بڑھ جائے گی اور عمل میں تاثیر ڈبل ہو جائے گی جب عمل میں تاثیر ڈبل ہو جائے گی تو ہنڈر پرسنٹ عمل میں کامیابی ہوگی تو بہتر ہے ان چیزوں پر عمل کریں کیونکہ عمل میں چھوٹی بھی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فلم لکھا دو گی اگر آپ ہم سے دینیات کتابیں عملیات کی کتابیں خریدنا چاہتے ہیں اور نیچے ڈسکریسن میں اس کا لنک ہے اس کو آپ کلک کریں گے ہماری ویب سائٹ میں بزٹ کر جائیں گے وہاں سے آپ کو تمام دین کی اور تمام عملیات کی کتابیں مل جائیں گے آپ بہاں سے بھی خرید سکتے ہیں اور ہمارے نمبرات پر بھی آپ بارٹس اپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارا نمبر آپ کی خدمت میں چوب سو گھنٹے لفظ ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمہ مکرم سے اگلی میوڈیو میں فرم اللہ خاد ہوگی خدا حافظ ززاق اللہ